موسیقی 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 کیا گیا اور یقینا اس کی کس قدر اہمیت ہے یہ ہم اور آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گوچ سے قبر کی آگوچ تک علم حاصل کرنا ہے علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے یہ مختلف باتیں یہ احادیث یہ پیغامات کیوں ہیں کیا صرف اور صرف تعلیم کا حاصل کرنا کافی ہے یا تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے کیا آج کل تربیت میں رجحان کم ہے اور اس کی وجہ سے کوتاہیاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سٹوڈنس میں ہمارے یوت میں یا ایون ہمارے جتنے بڑے ہیں وہ بھی کرتے نظر آتے ہیں ان غلطیوں کو کیسے درست کر سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ناظرین آج کے پروگرام کا عنوان اور موضوع گفتگو رہے گا تعلیم و تربیت آپ کو کہتی ہوں خوش آمدیت پروگرام صبح بخیر میں آئیے بلت آخر ملاقات کرواتی ہوں ہمارے آج کے گیسٹ اسکولرز سے یہ وہ شخصیات ہیں جو اپنا وقت ہمارے نام کرتی ہو اسپیشل اطوار کی صبح جو فیملی ٹائم ہوتا ہے اس میں یہاں ان کی موجود کی اس بات کا بھرپور اظہار ہے کہ آپ تمام ان کے لیے فیملی سے بڑھ کر ہوا کرتے ہیں آئیے آغاز کرتے ہیں اپنے دائی جانب سے میں ساتھ جو پیاری اسلامیک اسکولر موجود ہیں آپ سب کی ہر دل عزیز محترمہ صفیہ ملک صاحبہ آج کی مہمان السلام علیکم علیکم خیرت سے ہیں آپ ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کر تو فوری طور پر جیسے تعلیم و تربیت کا عنوان ہے نا اتنا خوبصورت موضوع ہے تو فوری طور پر ذہن میں بات آتی ہے کہ جس طرح آپ پیار پیار سے باتیں بتاتی ہیں اور تنز بھی اتنی محبت سے کر دیتی ہے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ تنز ہو رہا ہے یہ محبت کا ذہا تو یہ سلیقہ اگر تربیت میں ہمارے والدین ہمارے اسازے اختیار کر لیں تو شاید جو تصویر دنیا ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے ہو سکتی تو آج ہم آپ سے انشاءاللہ اسی موضوع پر بات کر رہے ہوں گے ناظرین صفیہ ملک صاحبہ ہمارے پروگرام کی مہمان ہے اور نہ صرف آپ بلکہ دوسری جانب نظر اڑا لی جائے تھے ایک اور پیاری سی اسلامی سکولر آج پروگرام میں شامل ہو رہی ہے ہمارے اسازے موجود ہیں آپ سب کی ہر دل عزیز محترمہ آمنہ صدیقی صاحبہ آج کی مہمان السلام علیکم خیرے سے آمنہ خوش آمدیت کہتی ہوں آپ کو اور تعلیم و تربیت کی جہاں بات ہوتی ہے تو ما شاءاللہ ہماری سکولرز میں ہماری ای آر و ایک یو ٹی وی کی فیملی میں ان کے جیسٹرز میں ان کے عورہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح بہترین انداز میں ان کی تربیت فرمائی گئی ہے کس طرح بڑوں کا عدد کیا جاتا ہے یہ تمام طرح طرز آپ صرف اور صرف آن سکرین ناظرین نہیں دیکھتے بلکہ ان سب نے اپنی زندگی میں ان تمام عادتوں کو اس سلیقے کو اپنایا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ رب العزت ان کو نواستہ چلا جا رہا ہے تو آپ کے لئے دروازے کھلے ہیں گفتگو کہ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ہمیں کال کر سکیں گے اگر آپ ہمیں اپنے میسیجز بزر یا فیس بک پہنچانا چاہے تو ایار وائی کیو ٹی وی کے نام سے ہمارا پیج موجود ہے یا صبح بخیرہ دریج ایار وائی کیو ٹی وی پر آپ کی ایمیلز بھی ہم تک پہنچ جاتی ہیں آئیے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور تعلیم و تربیت کو سمجھتے ہیں صفیہ صاحبہ آپ کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی پہلے تو یہ تعلیم اور تربیت کیا اس کا آپس میں کوئی تعلق ہے یا تعلیم ایک الگ دپارٹمنٹ اور تربیت ایک الگ دپارٹمنٹ ہے پھر دوسرا ذمہ داری کس کی ہے کیا کیونکہ ہم تعلیم کو جیسی سنتے ہیں تو فوری تو ہمیں تیچرز یاد آتے کیونکہ وہ ہی ہمیں سکھا رہے کیا یہ تربیت بھی ان کی ذمہ داری ہے ذرا اس پر روشنی ڈال دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسرہ آپ نے ابتدا میں اس کو خود ہی بہت واضح کر دیا کہ تعلیم اور تربیت کا لنک کیا ہے آپس میں اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی فی زمانہ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ دونوں الگ الگ کر دیئے گئے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ تعلیم کے لفظی معنی ہیں دینا سکھانا اچھا تربیت جو ہے وہ تراش خراش اور اس طرح تہذیب میں آنا چیزوں کا تو اب جیسے پودے سمجھ لیں پودوں کی مثال آپ لے لیں یا اپنے سٹوڈنٹ کا ظاہر ہے آگے ذکر آئے گا تو جیسے کوئی تھیوری ہے تو وہ تو ہو گیا علم اور تعلیم لیکن تربیت کیا ہے وہ اس کا پریکٹیکل ہے کیونکہ جو سمجھایا گیا ہے بتایا گیا یا آپ تک پہنچایا گیا اس کو برتنا کیسے ہے تو وہ ہو گئی تربیت اچھا دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تربیت کے لئے کوئی ایک فارمل سسٹم صرف نہیں ہوتا بلکہ جو بچے ہیں ان کا تربیت اخص کرنے کا اپنا ہی ایک انداز ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں اگر ہم بچوں کو بہت نصیت کریں تو وہ اس میں اتنا عمل نہیں ہوتا لیکن اگر گھر میں جو تربیت چل رہی ہے جو وہ دیکھ رہے ہیں جو اپنے ایرگٹ سے وہ اپنا رہے ہیں وہ ان کو دل و دماغ میں نقش ہو جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے فیزو مانہ چیزوں کو دیکھا جائے جیسے کیمرے کی آنکھ کیمرے کی آنکھ جو ہے جو کچھ آپ تک پہنچاتی وہ ایک لمحے میں پہنچا دیتی ہے کہ آج یسرا کیسی لگ رہی ہے اس نے کیا کہا ہے پورا مکمل پیکج مل جاتا ہے اچھا کہاں سے ایک صرف آواز آتی ہے عمل نظر نہیں آتا اگر ہم کچھ کرنے بھی جا رہے ہیں کہا جا رہا ہے وہ ہمارے دل میں اتر رہا ہے اچھا یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف جو تھے وہ بچوں کو تربیت کے لئے بزرگوں کی محفر میں ساتھ لے جاتے تھے اٹھنا بیٹھنا کہ کس وقت کیا سوال کرنا ہے کس طرح بیٹھنا ہے سب سکھایا جاتا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں جن کو یہ سیکھنا ہے وہ ظاہر انسان کی اولاد ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انسان کی اولاد کی اہمیت نہ ہوتی تو انبیاء اور اولیاء نے اپنی اولاد کے لئے دعا نہ کی ہوتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن پاک میں حضرت زکریہ کی ہے تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے جو مشن ہے اس کو آگے پہنچانے کے لئے انہیں ضرورت ہے کہ ان کی کوئی اولاد ہو جو ان کے مشن کو لے کے آگے بڑھے یہی چیز جو ہے عام انسانوں کی اولاد کے لئے بھی ہونی چاہیے کیونکہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک باپ اپنے بچے کو جو سب سے قیمتی چیز دے سکتا ہے وہ ہے تربیت اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم فریز و مانہ دیکھتے ہیں کہ والدین خوب کماتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جائدات دے دیں ان کے لئے کچھ عالی تعلیم کے لئے باہر بیج دیں کچھ پیسے سیونگ وغیرہ مٹی ہے لیسٹک اپنے ہوں سب سے زیادہ دیکھتے ہیں لیکن دیکھیں اس اچھی بات یہ ہے کہ پیسہ بھی ختم ہو سکتا ہے بلکل اور جادات بھی برباد ہو سکتی ہے یا غائب ہو سکتی ہے لیکن جو ماباب نے تربیت دی جو تعلیم دی اور خاص طور پر جو دینی تعلیم دی وہ اس بچے کے ساتھ مرتے دم تک رہتی ہے اور پھر وہ شخص اپنے مرنے سے پہلے ایک اور نسل کو منتقل کر جاتا ہے بے شک تو یہ جو علم کی اور تربیت کی منتقلی کا عمل ہے اس سے دین کے فروغ میں کام لیا جا سکتا ہے صحیح اب آپ یہ دیکھئے کہ اللہ پاک نے جو حکم دیا اس کو عمل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتایا بے شک تو اس میں اتنی اہمیت ہے انسان کے بچے کی تربیت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں آزان دی جائے بہت سبحان اللہ بہت کیاری بات ہے میں چاہوں گی اس کو یہی سے ہم کنٹینیو کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہماری تربیت فرمائی کہ تربیت کیسے کی جائے ناظرین ایک بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو پرگرام میں ہم اسی عنوان پر آج بات کر رہے ہیں اور آج پرگرام میں ہم بات کر رہے ہیں تعلیم اور تربیت کے حوالے سے بہت بنیادی بات ہے بہت بنیادی موضوع ہے اور اگر ہم تعلیم اور تربیت کی اہمیت کو نہ سمجھے تو شاید انسانوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہ ہو یہ تعلیم اور شعور ہی تو ہے جو انسان کو شرف المخلوقات بنایا کرتا ہے تو آئیے شعور بیدار کرتے ہیں کچھ سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں ہماری صاحب پرگرام کی بہمان محترمہ صفیہ ملک صاحبہ اور آمنہ صدیقی صاحبہ گفتگو ہو رہی تھی صفیہ صاحبہ سے وہیں سے سلسلے کو جوڑیں گے جہاں سے منقطع ہوا ہم بات کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تربیت فرمائے کہ جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو اس کی کان میں ازان دی جاتی ہے یہیں اس سے تربیت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو بات یہ ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کی تربیت شروع ہو گئی لیکن ایسا نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ جس وقت یہ بچہ دنیا میں آیا ہے تو اس کے کان میں ہم ازان دیں گے اس ازان کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئندہ زندگی میں اللہ کے احکامات کو بجا لانے میں کامیاب رہے گا اور سب سے بڑی بات یہ جو میں نے تھوڑا سمجھا کہ اس طرح جو ہے شیطان جو ہے وہ دور ہو جائے گا کہ جو بہکاوے کا عمل ہے جو اس کو اپنے طرف رویے جو آتے ہیں شیطان کے تو اس سے وہ ایک طرح سے محفوظ ہو گیا اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھویں دن بچے کا عقیقہ کرنا ہے یہ بھی ایک پتہ چل گیا کہ وہ جو رد بلا ہے جو کچھ وہ ہو جائے گا دو نام بگاڑتے ہیں صحیح اس کی ممانعت ممانعت کس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھویں دن بچے کا نام رکھا جائے اور نام رکھنے میں آپ نے یہ ہدایت فرمائی کہ اللہ رب العزت کو دو نام بہت پسند ہیں ایک تو عبداللہ اور دوسرا عبدالرحمان سبحان اللہ اور پھر یہ بھی فرمایا نبی عقیق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے روز ہر کوئی اپنے نام سے پکارا جائے گا لہٰذا اس کے نام اچھے رکھے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب نبوت کے اعلان سے پہلے جن لوگ کے نام جو تھے کچھ مختلف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تبدیل فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہی سے پھر تربیت کا آغاز ہو رہا اور یہی پیغام ہمیں یہاں مل رہا ہے ناظرین فی زمانہ مختلف عادتیں مختلف باتیں ہم دیکھا کرتے ہیں اور ہمارے اس پرگرام کا قطعی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو بھی کریٹسائز کیا جائے کسی کی جانب انگلی اٹھائی جائے مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے بہتری سمجھ سکیں اور اس راہ پر گامزر ہو جائے جو ہمیں ہماری منزل تک پہنچا دے لیکن پھر بھی فی زمانہ یہ عمل ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو کسی کے حوالے کر کے کسی ٹیچر کسی سکول کسی پلے گروپ ایریا میں داخل کرنے کے بعد اکثر خواتین جتنی مائے ہیں وہ سمجھا کرتے ہیں کہ شاید ہم اپنی ذمہ داریوں سے بریوزمہ ہو چکے ہیں یا ہماری ذمہ داری کا ایک خاصا پورشن جو ہے وہ ادا وہاں ہو رہا ہے کیا یہ رویہ درست ہے معلوم تو یہ ہوتا ہے عقل انسانی یہی محسوس کرتی ہے کہ یہ رویہ درست نہیں ہے آئیے جانتے ہیں کہ عاملہ صدیقی کس پر کیا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے فی زمانہ اس طرح آپ کیسا دیکھتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی فی زمانہ جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا کہ ہم بچوں کو سکول بھیج کے قررہ حضرات کے پاس بھیج کر ٹیوشنز بھیج کر پھر اپنی ذمہ داری سے بریوزمہ آپ نے آپ کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے تربیت در اصل گھر سے ہوتی ہے اساتذہ کر دیتے ہیں وہ ان کی مہربانی ایک طرح سے کیونکہ ان کا کام تعلیم دینا ہے آپ کو لیکن اصل جو بچہ ماحول دیکھ رہا ہے کیونکہ آپ دیکھیں جب شروع میں بچے کی ابتدائی دن ہوتے ہیں جب زندگی آتی ہے اس کو حاصل ہوتی ہے تو تین سال تک تو وہ بات ہی نہیں کر رہا ہوتا وہ صرف دیکھ رہا ہوتا ہے ابزورف کر رہا ہوتا ہے ابزورف کر رہا ہوتا ہے تو وہ سب چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے میری پیرنٹس کیا کر رہے ہیں کس طرح بیٹھتے ہیں کس طرح اٹھتے ہیں کیا کام کرتے ہیں کیسے کھاتے ہیں کیسے سوتے ہیں ہر چیز وہ صرف ابھی ابزورف کر رہا ہوتا ہے اور یہی یہی سب سے زیادہ پیک ٹائم ہوتا ہے جب آپ بچے کو جو ہے وہ اچھی باتیں بولنا سکھائیں اچھے طریقے پر عمل کرنا سکھائیں پھر اگر اس وقت ہم فقدان کا شکار ہو جاتے ہیں جب وہ سکول جانے کی ایج پہ پہنچتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں بس اب اسا تزا کے حوالے کر دی ہماری ذمہ داری کی ختم تو نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے جن بچوں کو بچپن سے توجہ نہیں دی جا رہی ہوتی ذمہ داری سمجھ کر ان کی تربیت نہیں کی جا رہی ہوتی وہی بچے اپنے ماں باپ کے بوڑے ہو جانے پر پھر ان کو آپ دیکھیں اکثر ہمارے سامنے کی مثالیں موجود ہیں کوئی دو سال کا ڈھائی سال کا بچہ آئے گا وہ کچھ بھی کرے گا اس کو اٹینشن چاہیے ہوتی ہے اپنے پیرنٹس کی ایون وہ کلرنگ بھی کرے گا تو اپنی ممی کو لاکہ اپنے بابا کو لاکہ دکھائے گا اب اس ٹائم بجائے ہم اس کو اپریشیئیٹ کرنے کے چاہے وہ کچھ بھی کر رہے اپنی مرضی سے جو کچھ کر رہے بجائے اس کی علمی صلاحیتوں کو اپریشیئیٹ کرنے کے ہم کہیں ہاں بیٹا بعد میں دیکھیں گے بعد میں بات کریں گے بھی تنگ مت کرو میں لیپٹاپ پہ ہوں یا کچھن میں ہوں کچھ بھی ایکسٹرا مطلب کام کر رہا ہوں ابھی نہیں آپ سے بات کر سکتا تو یہ جو نگلیک کرنا ہے بچوں کو یہ ان کی شخصیت پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا اور یہ پھر پختگی اختیار کرتا چلا جاتے جیسے جیسے ان کی ایج بڑھتی ہے تو اس کے بعد جو ہے پھر والدین سے تعلق رابطہ ٹوٹتا رہتا ہے لیکن تربیت کریں گے تو والدین سے رابطہ ہوگا اسی وجہ سے آپ دیکھیں ہم سے پچھلے جنریشن ہے ہمارے والدین تو وہ اپنے بزرگوں کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے دن کا کسی بھی حصہ حصے کو مختص کر لیا گیا تھا رات میں یا صبح کے وقت یا دوپیر میں یا اٹلیسٹ کھانے کی ٹیبل پہ کھانے کے دسرہ خان پہ ساتھ میں بیٹھنا ہوتا تھا تاکہ سب پورے دن کی بات چیز سب سے ہو سکے کوئی مسئلے مسائل ہیں آپ لسکر کر سکے فیملی سے آج کل ہم نے اپنے طریقہ کار الگ بنا لیا ہے ہمیں جب بھوگ لگتی ہے ہم جا کے کچھن سے کھانا نکال اور ہم نے کھا لیا ہم جب گھر پہ آتے ہیں تو لیٹ ہو چکے ہوتے پیرنگ سو چکے ہوتے کئی کئی دن ہماری بات نہیں ہو رہی ہوتی ہم فون پہ بات کر رہی ہوتے یہ جب کمیونیکیشن ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر رشتے ختم ہو جاتے ہیں اب ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آیا ہمیں ایسے بچے جو ہیں وہ دنیا میں لانے ہیں اور پروان چڑھانے ہیں کہ جو کہ دینے اسلام پر عمل پیرا ہوں یا جو کہ غیر کی تقلید پر چلنا شروع کر دیں کیونکہ آخرت میں مشکل ہمیں ہی ہوتی ہے جب سب سے زیادہ انسان کو ضرورت اس وقت ہوتی ہے اپنی اولاد کی جب وہ بزرگی کی طرف ہوتا ہے اور جب اس وقت اولاد پلٹ جاتی ہے تو پھر سوچتا ہے کہ ہائے میں نے پوری زندگی کیا کمایا اور کیا کیا تو یہ بچپن سے تربیت بہت ضروری والدین کی ذمہ داری بھی ہے اساتحزہ کرتے ہیں بہت اچھی باتیں ان کا تو کام ہی ہے نا تعلیم دینا ہر طرح سے مطلب ایک جس طرح آپ نے کہا جانور سے انسان بنا دیتا ہے علم انسان کو تو اساتحزہ تو کر رہے ہیں اپنا کام لیکن بچہ اساتحزہ کی پاس تو پانچ چھ گھنٹے گزار رہے ہیں آپ کے پاس پوری زندگی گزار رہے ہیں دن کے باقی پانچ چھ گھنٹوں کی علاوہ کا جو ٹائم ہے وہ پیرنٹس کے پاس گزار رہے ہیں اور دوسری بات یہ بھی عرض کرتی چلوں گی کہ جو والدین اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو وہ اپنے قول و فیل میں تضاد نہ رکھیں مثلا بچے کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم جھوٹ نہیں بولو اور فوراں ہی ڈور بیل بچتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا بولو بابا گھر پہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے آپ خود اگر اپلائے کریں گے اپنی ذات پر تو اس کے بعد ہی آپ کا بچہ دیکھے گا کہ میرے پیرنٹس کیا کر رہے ہیں چھوٹ نہیں بولنا تو مطلب نہیں بولنا غیبت نہیں کرنی تو نہیں کرنی بڑوں کو عدب کرنا ہے تو لازمی کرنا ہے وہ اپنے عامال میں والدین کو سب سے پہلے لانا پڑتا ہے اکثر ماہوں کی شکایتیں ہوتی ہیں ہمارے بچے نماز نہیں پڑھ رہے تو ان سے پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے بھئی آپ خود پابند ہی نماز کی اگر آپ پابند ہوں گی تو بچے دیکھ کے پڑھیں گے اور اگر آپ نہیں ہیں کسی بھی نیک عمل کے کسی بھی چیز کے پابند آپ نہیں ہیں تو بچوں میں کبھی نہیں آئے گی وہ کیونکہ آپ کے پولو فیلم میں تضاری صحیح حقیقی بات یہی ہے اور ناظرین پوری گفتوگا لبل باب یہی آتا ہے کہ آپ ہرگز بھی اپنے ذمہ داریوں سے ازاد نہیں ہو جاتے اگر آپ بچے کو ایک بہترین سکول میں داخل کر رہے ہیں اس کی بہت ہائی فیز دے رہے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ آپ نے تو تربیت کا جتنا آپ کا انپوٹ تھا وہ دے دیا ہے تو یہ ہرگز بھی صحیح رویہ نہیں ہے اور اس کے بعد جو شخصیت پیدا ہوتی ہے جو کردار سازی ہو رہی ہوتی ہے آپ پھر اس پر کبھی بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے کہ پھر آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکے کہ بچے کی کردار سازی صحیح انداز میں نہیں کی گئی ناظرین یقین اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم تعلیم و تربیت کے حوالے سے کرنے جا رہے ہیں اور آج کے پورے دن میں ہم کوشش کریں گے کچھ اسادزہ کو بھی شامل کریں ان کے کمنٹس بھی شامل کریں لیکن وہ تمام سلسلہ سے کچھ دیر بعد ہوگا اس وقت پروگرام میں شامل کریں مختصر سبقفہ اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ساتھ رہیے دیکھتے رہیے سبح خیر ویلکم بیک ناظرین آپ ملائزہ فرما رہے ہیں پروگرام سبح خیر آپ کی اپنی مزوان ڈاکٹر اسرہ خان کے ساتھ اور آج ہم بات کر رہے ہیں تعلیم و تربیت کے حوالے سے اور بہت اہم موضوع ہے بہت اہم باتیں ہیں جو ہمارے پیارے سکولرز بھی یہاں بیان کر رہے ہیں اور اگر ہم تعلیم کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو یقینی طور پر نہ ہم اس دنیا میں کچھ اچھا عمل کر سکتے ہیں نہ ہی آخرت کے لئے کچھ کم آ سکتے ہیں اس کے لئے بہت ضروری ہے اس موضوع کی اہمیت کو سمجھنا ہمارے سارے پروگرام کے مہمان محترمہ صفیہ ملک صاحبہ اور آمنہ صدیقی صاحبہ وقت کے دعوان میں اس سیگمنٹ کے اعتبار سے کچھ کمی ہے تو میں چاہوں گی کہ ان کے پیغامات اور اس موضوع سے ہم کیا آخص کریں یہ سمجھ لیں صفیہ صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی دیکھو کچھ چیزیں تو آمنہ نے اس واضح کر دی ہی تربیت کے حساب سے لیکن ایک دو چیزیں جو اگر تھوڑا سا میں مختصرا بتانا چاہوں کہ ہم کچھ چیزوں میں یہ خیال کرتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا لیکن نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ بچہ پانچ سال میں اپنی شخصیت مکمل کر لیتا ہے وہ صرف مطلب کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا لیکن وہ اندر سے سب کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے تو بچے کو کبھی بچہ نہ سمجھیں اور بچے کے سامنے کبھی بھی اخلاق سے گریوی کوئی بات نہ کی جائے کیونکہ وہ اس کے دل پر نقش ہو رہی ہوتی ہے دوسری ایک چیز ہم یہ کرتے ہیں کہ بچوں میں فرق کرتے ہیں بعض وقت والدین کوئی پیارا بچہ ہے تو اس کو زیادہ کچھ نواز دیا تو یہ نہیں کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز جو ہمارے ہم بہت کمی ہیں ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں سے کہ کسی غریب کو کچھ دلواتے نہیں ہیں اگر ہم کسی غریب کو دلوائیں گے اس سے ایک بات یہ ہوگی وہ سخی ہو جائے گا اسے غیروں کے درد کا حساس ہوگا اگر اس سے اپنے بہنبائیوں کو دلوائیں گے تو وہ حقوق کا خیال کرے گا کہ ان کے بھی حقوق ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی تربیت کا یہ چیزیں اگر شامل کر لی جائیں تو بہت اچھا ہے اور ایک اور چیز میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں آنکر میں کیونکہ وقت کی کمی ہیں کہ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ جب اولاد دے رہا ہے تو یہ ایک نعمت ہے اور آپ کو پتا ہے کہ نعمت کا حساب بھی ہوگا اور دوسری بات یہ کہ آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا اولاد دی کہ آپ اللہ کے ایک بندے گی پرورش کر سکیں اور اس کو دین کے کام کو بڑھانے کے لئے استعمال کر سکیں تو یہ چیز ہے اگر آپ یہ سمجھ لیں یہ نعمت ہے اس کا جواب دینا ہے اور اس نعمت کا استعمال کس طرح کرنا ہے یہ اپنے دین کے سپاہی تیار کرنے سبحان اللہ بہت خوبصورت بات ہے صفیہ صاحبہ نے اسے بیان فرمائی ہے تمام میں کہوں گی کہ بہت کم وقت میں انہوں نے وہ گر آپ کو بتا دی ہیں کہ جس کو اگر آپ اپنا لیں تو یقیناً ایک بہت اچھا انسان بہت پیارا مسلمان آپ کا بچہ آپ کے لئے ایک فرمبردار بچہ ہوگا اور سوسائیٹی میں اپنے بہترین انپورٹ دے رہا ہوگا آمنا کیا کہنا چاہیں گے اسی موضوع کے حوالے سے کیا پیغام نہیں جی بس یہی ارس کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں جو جس طرح کا انسان آپ اپنی اولاد کو بنانا چاہتے ہیں اس کے لئے یہ ہے کہ آپ اپنے آمال میں بھی وہی چیز پیدا کریں کیونکہ جتنا گھڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا وہ کہا جاتے ہیں تو جتنی محنت آپ کر دیں گے بچے کی کردار سازی میں تو یہ ہے کہ بڑا ہو کر وہ آپ کا ہی نام روشن کرے گا تو اس وجہ سے ہمیں اور آپ کو چاہیے ایک اثرت کے ساتھ کہ جب سکول جاتے ہیں بچے یا قرآن حضرات کے پاس جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کم از کم جس طرح ہم لوگ کی شکایت یہ ہوتی کہ ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں یا جو ہے وہ غلط دوستوں میں اٹھنا بیٹنا شروع کر دیا تو کم از کم جن پیرنٹس کے پاس تربیت کا ٹائم نہیں ہے وہ دن میں کوئی ٹائم مختص کر کے اپنے بچوں سے باتچیت تو کر لیا کریں ان کو سیل فونز دے دیئے گئے تو کم از کم وہ چیک کر لیا کریں ان کو ہومبا کیا ملے ڈائیری میں کیا لکھ کر آیا ٹیچر نے کیا دیا ہے یہ چیزیں ضرور دیکھنی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آیا میں بچے کو ٹائم نہیں دے رہا لیکن یہ اسکول میں یہ اپنے دیگر انسٹیٹیوٹس میں کیا کر رہا ہے تو کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے اسے ہماری نوجوان نسل بگڑنے سے محفوظ ہو جاتی ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھیں ہمیں خیال آتا ہے بعد میں کہ بھئی یہ غلط اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے اس کی غلط اس کی جو ہے وہ سوسائیٹی ہو گئی ہے تو اس وقت نکل چکا ہوتا ہے پھر آپ سمال نہیں سکتے آپ کو پہلے ان تمام باتوں کا خیال رکھنا تاکہ نوجوان نسل بہترین مسلمان کی صورت میں دنیا میں جا کر ہو بے شک اور حقیقی بات یہی ہے کہ بجائے اس کے جب تمام تر حالات اور وہ شخص آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے اور اب آپ اس کی نہ کردار سازی کر سکتے ہو نہ اس کو بہتری کی جانے بلا سکتے ہو تب بیٹھ کر سر پکڑ کر رونے سے بہتر ہے کہ آج سے ہی اپنے بچے کو وقت دینا شروع کرے اس کی کس طرح سے تربیت کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو مختلف انداز میں قرآن کریم میں ہی پیغامات ملیں گے اس میں جو پیاری باتیں بتائی گئی ہیں اگر آپ اس کا مفہم پڑھ لیں تو کیا بات ہوگی اجازت تو ایک ارس کروں یہ قرآن پاک کا جیسے آپ نے اشارت فرمایا تو دیکھیں اللہ رب العزت نے جب علم بھی بات کی تو فرمایا الرحمن اللہ والقرآن تو جب علم کا انٹرڈکشن ہوتا ہے جب استاد کا انٹرڈکشن ہوتا ہے تو وہ رحمان کیلئے آتا ہے یعنی کہ نہایت رحم کرنے والا یہاں سے میسیج یہ بھی جاتا ہے کہ اساتیزہ جو اسٹرکنس اختیار کر لیتے ہیں وہ کبھی بچے کو نہیں پڑھا سکتے کیونکہ اللہ نے جب علم کی بات کی تو رحمانیت کے پہلے ذکر کیا پھر علم کی بات کی محبت سے پڑھائیں گے دل میں اتر جائے گی بہت پیاری بات اور پھر اسی پر کلوز کریں گے سیگمنٹ کو ناظرین اور انشاءاللہ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو مزید ہمارے مہمان ہوں گی جن سے ہم اسی موضوع پر بات کر رہے ہوں گے میں ساتھ رہیے گا دیکھتے رہیے سب بخیر بہت شکریہ ہماری ان دونوں سکولرز کا سفیہ ملک صاحبہ آمنہ صدیقی ملتے ہیں بریک کے بعد ساتھ رہیے دیکھتے رہیے سب بخیر ویلکم بیک ناظرین آپ ملعظہ فرما رہے ہیں پرگرام سب بخیر آپ کے اپنی میزبان ڈکٹری اسرہ خان کے ساتھ اور امید کرتی ہوں کہ آپ آغاز سے ہمارے اس پرگرام کو ملعظہ فرما رہے ہیں اگر آپ نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے تو بتا دوں کہ آج کے اس پرگرام کا مقصد تعلیم اور تربیت ہے اور جہاں ہم آغاز ملتے سکولرز کے ساتھ اس پر بات کر رہے تھے اور دین کے پیغامات کو جاگر کرنے ہی کوشش کر رہے تھے ان کو ڈسکس کرتے ہوئے کچھ سمجھنے ہی کوشش کر رہے تھے وہی اب ہم پریکٹیکلی کر کیا رہے ہیں معاشرے میں کس طرح سے مختلف افراد اس میں کنسٹرکٹیو رول پلے کر سکتے ہیں اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سیگمنٹ میں ہمارے مختلف مہمان آئیے بلا تاخیر آپ کی ملاقات ان سے کرواتے ہیں تاکہ گفتو کا باقاعدہ آغاز کیا جا چکے ہیں کیا جا سے کہ سب سے پہلی مہمان جو میں ایسا موجود ہیں آپ اس سے پہلے پروگرام سب بخیر میں کئی مرتبہ تشریف لات چکی ہیں ایزا ایڈوکیشنسٹ یا ایزا ایڈوکیشنل ایکٹیویسٹ آپ بہت زیادہ سوشل پرسنیلٹی ہے اور بچوں کے حوالے سے ان کی کردار سازی کے حوالے سے ان کے تعلیم اور تربیت کے حوالے سے نختل پروجیکٹس پر کام کر رہی ہوتی ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہے محترم سمرین خان صاحبہ السلام علیکم خیریت سے خوش آمدنے ناظرین سمرین ہمارے ساتھ موجود ہے اور اس سے پہلے بھی آپ تشریف لات چکے ہیں کئی مرتبہ آج ہم آپ سے بات کر رہے ہوں گے کہ کس طرح سے ہم بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اور آج کل مختلف جو پلٹ فورمز ہیں جو بچوں کے لیے کھولے جاتے ہیں ان کی ذمہ داریاں اٹھائی جا رہی ہوتی ہیں کیا وہاں پر پورا حقہ ہو رہا ہے یا نہیں اس حوالے سے بات ہوگی صرف آپ ہی نہیں بلکہ ایک اور پرسنیلٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ مہمان بہت زیادہ خاص بہت زیادہ اہم اس لیے ہیں کہ آج بھی مجھے یاد آتا ہے کہ اکثر لوگ جب کبھی کمپلیمنٹ کرتے ہیں کہ آپ بہت اچھا یا مناسب الفاظ کا استعمال کر لیتی ہیں تو فوری طور پر یاد آتا ہے کہ شاید اس کا تمام سہرہ تمام کریڈٹ ان کتابوں کو جاتا ہے ان کہانیوں کو جاتا ہے ان کولمز کو جاتا ہے کہ جن کو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں مختلف رسالوں میں موجود چھوٹی چھوٹی کہانیاں جہاں بہت خوبصورت اور عمدہ الفاظ کا استعمال ہوتا تھا کہ جن الفاظ کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ لکھنے والا بھی ایک تعلیم یافتہ شخص ہے اور وہ تعلیم ہی کو اس کہانی کے ذریعے اپنے قارئین میں منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ تمام بات یا یہ تمام گفتگو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ جو دوسری مہمان موجود ہیں وہ ایزا رائٹر ہی بچوں سے مخاطب ہوا کرتی ہیں ان کے پڑھنے والے ان کے آرڈینز قارئین وہ پیارے ذہن ہیں کہ جن کے ذہن میں چھوٹی چھوٹی سی باتیں بھی ایسی نقش ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ تمام زندگی ان باتوں کو ساتھ لیے چلا کرتے ہیں ہمارے ساتھ پرگیم کی مہمان ہے محترمہ صالحہ صدقی صاحبہ السلام علیکم خیرے سے محترمہ آپ اور میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آپ یہاں تشریف فرما ہے کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں رائٹرز تو بڑے ہیں لیکن بچوں سے مخاطب ہونے والے بچوں کے لیے کام کرنے والوں میں ان افراد میں ہم کمی دیکھ رہے ہیں تو بحیثت نائم مدیدہ بھی آپ کام کر رہی ہیں اور مختلف حوالے آپ کے ہیں تو بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آپ پرگیم کی مہمان رہیں ناظرین نہ صرف آپ دو بلکہ میری تیسری مہمان جو موجود ہے بہت اہم پرسنیلٹی اس اعتبار سے کہ بچے جب گفتگو کرتے ہیں ان کا بولنے کا انداز ان کا اٹھنا بیٹھنا ہر حوالے سے ہم شاید آغاز میں ان پر توجہ نہیں دیتے جس کی وجہ سے کوئی چھوٹی چھوٹی سی باتیں وہ اس طرح سے اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ پھر وہ آنے والے وقتوں میں ان کے لیے پرابلم بن جاتی ہیں سپیشلی گفتگو کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایک ایسی پرسنیلٹی موجود ہے جو سپیش پیتلوجسٹ ہے پہلے بھی پرگرام میں تشریف لات چکی ہے ہم ایسا موجود ہے سوبیا اشفاق صاحبہ السلام علیکم کیسی آپ خیریت سے ہیں خوش آمدیت کہہ رہی ہوں نازجین بہت اہم گفتگو ہونے جا رہی ہے بچوں کے حوالے سے ایک طرح ہم بات کر رہے ہوں گے کہ بہت سے تو استاد ہم کس طرح سے اپنے ٹیچرز کرویا دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم ٹیچرز کو اکثر اوقات تمام تر ذمہ داری دے دیا کرتے ہیں کیا ساری ذمہ داری ان کی ہے پھر دوسری جانب ہم بات کر رہے ہوں گے کہ جو کتاب بچے پڑتے ہیں ان کا رجحان کس طرح سے بڑھائے جائے کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں بڑا الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے ہر چیز انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے کتاب کو اٹھانا صفوں کو پلٹنا یہ عادتیں یا یہ جو ہیبٹ ہوتی تھی کہ کتاب بہترین دوست ہے شاید بلکہ یقینی طور پر یہ بہت کم ہو چکی ہے ناپید ہو چکی ہے یہ پڑھنے والی عادت جس سے کیا نقصانات بچے بھی اور ان کے والدین بھی اٹھا رہے ہیں اس کو سمجھیں گے پھر ساتھ ساتھ کچھ عادتیں ہم لوگ بہت فن میں اختیار کر لیتے ہیں کہ بچہ اگر تو اردو کی تختی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مختلف حرف ہے جو وہ عدا نہیں کر پا رہا تو ہم بجائے اس کے کہ اس کو اسی وقت درست کیا جائے ہم انجوئی کرتے ہیں اور بار بار اس سے کہتے ہیں کہ دوبارہ کہہ کر دکھاؤ دیکھو میرا بچہ کتنے پیارے انداز میں یہ بات کہہ رہا ہے جس کی وجہ سے اکثر وہ بچے میں کوئی پیتھولوجی ہے کوئی پرابلم ہے اس پیچ کا ایشو آ رہا ہے ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے تو یہ بہت سیریس ایشو ہے امید ہے کہ آپ اس سیگمنٹ کو بہت زیادہ دھیان سے سنیں گے بھی ہم آئیسہ موجود ہوں گے سمی صاحب آپ کے ساتھ گفتو کا آقاس کر لیتے ہیں اور جہاں ہم بات کرتے ہیں آج کل اسادزہ اکرام کی اور مختلف حوالوں سے ذمہ داریاں ہیں جو ہمارے اسادزہ کو ہم دیا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تعلیم بھی اور تربیت بھی شاید ان کی ذمہ داری ہے یقینی طور پر جو تعلیم دے رہا ہے وہ کافی حد تک تربیت بھی کر رہا ہوتا ہے جبکہ اس کے وہ پیسے نہیں لے رہا ہوتا پیسے وہ صرف تعلیم بچوں میں منتقل کرنے کے لئے کر رہا ہے تربیت کرنے میں کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اس سے میں یہاں تھوڑی چی تسیح کروں گی کہ دیکھئے تعلیم یعنی علم حاصل کرنا تو تربیت کے بغیر تعلیم نامکمل ہے علم آپ جب دینے کی بات کرتے ہیں تو تربیت اس کا لازمی جز ہے آپ کو بچے کو جو علم سکھانا ہے جو تعلیم دینی ہے وہ تربیت کا حصہ ہے لہٰذا ان دولوں کو الگ الگ نہ کیا جائے بہتر سب سے بہترین درزگاہ ماں کی گود ہے صحیح جب سب سے بہترین درزگاہ ایک ماں کی گود ہے تجھے ایک استاد ہے اس کو روحانی روحانی ماں کا درجہ بھی تو حاصل ہے روحانی ماں باپ وہ کیوں کہلاتے ہیں صرف اسی لیے کہ جو علم وہ اپنے بچوں پر منتقل کر رہے ہیں جو تعلیم انہیں دے رہے ہیں اس میں ان کا تربیت کا پہلو بھی ساتھ ہے بے شک بے شک حقیقی بات یہی ہے بہترین نریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں بہت پیاری بات کی کہ پڑھنے کا ہمارا جو سلسلہ ہے وہ بہت کم ہوتا چلا جا رہے ہم سیکھنے کے عمل سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہم نہیں چاہتے کہ ہم کتابیں اٹھا کے اچھی باتیں پڑھیں اور سیکھیں زندگی میں کچھ تیز رفتاری سی آ گئی ہے ہر چیز آپ کی انگلیوں کے اوپر آ گئی ہے آپ ایک بٹن دباتے ہیں کمپیوٹر کے اوپر اپنی تفریح اپنی مزے کی چیز نکال کر بیٹھ جاتے ہیں تو جب تربیت کی ہم بات کرتے ہیں تو بحیثیت ماں بحیثیت استاد ہم کو اپنے بچے کے ساتھ مل کے وہ کام کرنے چاہیے وہ کام کرنے پڑھیں گے جس میں اس کا انٹرس بڑھیں صحیح اور اس انٹرس کو بڑھانے کے لیے اس کو جو ہم چیز پیش کر رہے ہیں جو ہم اس کو سٹوری پیش کر رہے ہیں جو بات ہم اس تک مدقل کرنا چاہتے ہیں جس بات کی اس کو تربیت دینا چاہتے ہیں وہ پہلے خود میں پیدا کریں صحیح بالکل لقی کی بات ہے اور اس پر میں چاہوں گی خوبصورت کہانیاں یا مختلف باتیں لکھ رہی ہیں جہاں آپ بچوں سے مخاطب ہیں لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں میں شوق ہی نہیں ہے نہ وہ کتاب خریدیں گے نہ وہ اٹھائیں گے نہ پڑھیں گے ہم ان میں یہ شوق کیسے پیدا کر سکتے ہیں پہلے تو میرے خیال میں اویرنس پیرنٹس کی ہو کہ وہ جائیں اور بک سٹور پر لے جانے کی عادت تو ڈالیں وہ مختلف برگر سٹور پر تو لے جاتے ہیں یہ لائبرریز کی بہت کمی ہو گئی ہے پتہ ہی نہیں ہے بچے کو لائبرری نام کی کوئی چیز بھی ہے ان کے علاقے محلے میں ورنہ بچے واقعی پیسے جمع کرتے تھے ہفتے بھر اور کرائے پر کتاب لاتے تھے پڑھتے تھے وقت پر واپس کرتے تھے تاکہ دوبارہ لے سکے اب یہ تمام عادتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں میں ختم ہو گئی سوالے سے اب کیا کہیں گے جی ہاں اس کے لیے ہم لوگوں نے مطلب بہت سے اقدام اٹھائے ہیں اور ہم مختلف اسکولوں کا ہم نے دورہ کیا ہے اور یہ جتنی ہماری کتابیں ہوتی ہیں آنو کی کہانیاں ہیں بز میں منزل ہے ساتھی رسالہ ہے اور بھی بہت سارے رسالیں بچے ایسے تو خرید نہیں رہے چھپ تو رہے رسالے لیکن بچے خرید نہیں رہے اس کے لیے ہم لوگوں نے یہ پروگرام تے کیا ہے کہ مختلف اسکولوں میں جا کر ان بچوں کو دیں اور بلکہ ہاف پرائز میں دیا جائے اگر ایک رسالے کی قیمت تیس روپے ہے تو وہ اس کو ہم ہاف کر دیتے ہیں بعض تو ہم ایسے ہی اسکول کی میڈم کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ بچوں میں دیں آپ اور وہ بچے پڑھیں ان سے ان میں محبت بچوں کو کتابوں سے محبت کر دوں اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی جب ہم بڑوں کے لیے کچھ لکھ رہے ہوتے تو شاید کہنا آسان ہوتا ہے کہ ہم جو کہیں گے وہ سمجھ لیں گے بچے اپنے ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جب آپ بچوں کے لیے لکھ رہی ہوتی ہیں تو کیا اس وقت اپنے آپ کو محسوس کرتی ہیں کہ میں اس عمر کا بچہ ہوں کہ جسے میں مخاطب ہوں یا کیا آپ کا ذہنی تصور کیا ہوتا ہے مجھے تھوڑا سے بتائیے ہم اس وقت بچے سے ہو جاتے ہیں اور بچوں کی طرح ہی مطلب لکھنا شروع کر دیتے ہیں بلی ہے یا کوہ ہے یا کبوتر ہے ان کے بارے میں میں لکھنا ہوتا ہے بچہ بلی کے پیچھے کیسے بھاگ رہا ہے بچہ بلی کو کیسے مار رہا ہے اور اس کو کس طرح سے تنگ کر رہا اور اس کو سزا کس طرح ملی ہے بچے کو تو ہم یہاں تک پہنچتے ہیں ایک ایسے وہ کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے لکھنا بچوں کا کھیل نہیں ہوتا بچوں کے لیے لکھنا بہت مشکل ہے لیکن کیونکہ ہمارے بڑوں نے بچوں کے لیے لکھنا بند کر دیا ہے صحیح اور ہم لوگ چند ایسے ہیں کہ جو انہوں نے بچوں کے لیے مطلب لکھنا شروع کیا ہے اور اس کے مطلب اس کو چھوڑا نہیں ہے اللہ پاک آپ کو عجر دے اور ہمارے بچوں کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے اور بچوں کے بڑوں کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ بچوں میں یہ عادت پیدا کریں کیونکہ کتاب بہترین دوست ہے بہترین ساتھی ہے ایک کتاب آپ کو بہت کچھ سکھا دیا کرتی ہے لیکن اس کو پڑھنے کا شوق ظاہر سی بات ہے فوری طور پر کوئی میجیکل ہی نہیں کریئٹ کیا جاتا یہ پیرنٹس ہیں جن کی ہیبٹس دیکھتے دیکھتے بچوں میں منتقل ہو رہی ہوتی ہے پھر ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں مختلف رویوں کو کہ اس کو فر در سیکھ آف انجوائیمنٹ ہم ساتھ لے کر چلتے ہیں جیسے کہ میں نے انٹرڈکشن میں بھی تمہید جباندی اس میں کہا کہ اکثر اوقات بچہ صحیح سے کچھ گفتگو نہیں کر پا رہا تو ہم بجائے اس کے کہ نوٹس کریں کہ یہ بچہ جملہ صحیح ادا کیوں نہیں کر رہا ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں سویہ صاحبہ کہ آپ کے پاس ایسے کیسز آتے ہیں اس کو ہم آرٹیکلیشن ایرر بھی کیس سکتے ہیں لیکن اس کے دو کوسس ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے پیرنٹس کو چاہیے کہ ہیئرنگ ٹیسٹ کروائے بچہ ہوتا ہے یہ ہے کہ بعض دفعہ ہائی فریکوینسی ساؤنڈ جو ہے بچہ نہیں سن رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ امیٹ کر دیتا ہے یا تو ساؤنڈ کو یا سبٹیٹوٹ کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ اس ساؤنڈ کی جگہ پر دوسرا ساؤنڈ جو ہے وہ بول رہا ہوتا ہے ساؤنڈ الائک کو اس جگہ پر سبٹیٹوٹ کر دیتا ہے جس ساؤنڈ کو وہ سنے گا نہیں وہ ساؤنڈ وہ کس طرح سے پروڈیوز کر پائے گا تو سب سے پہلے تو ہیئرنگ ٹیسٹنگ بہت ضروری ہے اگر ہیئرنگ بلکل نورمل ہے بچے نہیں ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے ترپی آویلیبل کی جاتی ہیں پیرنٹس کو چاہیے کہ اس بات کا نوٹس لے اگر بچہ کچھ ٹائم تک کر رہا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر بچہ کرونک لیول پہ جا رہا ہے مستقل بچہ جا رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ سپیچ ترپیس کے پاس لے کر جائے بعض دفعہ سائیکلوجکلی ایشیوز بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ اس طرف چلا جاتا ہے تو یہ پرابلم ہے کہ پیرنٹس کو اس طرف اٹینشن دینی چاہیے کیا عمر ہوتی ہے بچے کے جہاں آپ اسے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ بہت کلیر بولے گا بلکل صاف گھتے ہوگا لیکن فائیف یورز تک تو یہ ہے کہ بچہ جو ہے کرتا ہے اسٹریٹنگ کرتا ہے بہت سطافہ اسٹریٹنگ بھی ہم اس کو جو ہے اسٹریٹنگ بھی لے سکتے ہیں از اتوتلاپن بھی آرٹیکلیشن ایرر بھی دے رہا ہوتا ہے بچہ اور اسٹریٹنگ یعنی کہ ہرکلالا بھی ہوتا ہے ہرکلالا بھی ہوتا ہے بچہ بات کرتے ہوئے وہ اسٹیج جیسی ہوتی ہے کہ جہاں پہ بچہ کر سکتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے بہت اگر بچہ پانچ سال کے بعد بھی کیونکہ اسٹریٹنگ بھی جو ہے وہ الگ الگ اسٹیجز کی ہوتی ہے یعنی کہ ڈیولیپمنٹل بھی ہو سکتی ہے نیوریلوجیکل بھی ہو سکتی ہے اور انوارنمنٹل بھی ہو سکتی ہے اگر انوارنمنٹ ہے یعنی کہ بچے کو گھر میں انوارنمنٹ اس طرح کا ملا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی اس طرح سے بول رہا ہے یا جنیٹکلی ہے کہ پرابلمٹس اگر بولتے تھے تو بچہ جو ہے اڈاپٹ کرے گا تو یہ پرابلم جو ہے پانچ سال میں جا کے بعض دفعہ جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہیں ڈیس اپیار ہو جاتی ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ٹیلیویجن کے آواز میوٹ کر دیجئے برائے کرام اسلام علیکم جی کون ہے کہاں سے جناب جی جی کیا کہیں گی کیا پوچھیں گی پوچھنا رہا ہے بچے پڑھائی میں دل نہیں لگاتے ان کے لئے کیا کیا جائے کہ ان کا پڑھائی میں دل لگے پڑھائی میں دل لگے اس کے لئے کیا کیا جائے ٹھیک ہے جی ایک بریک لیں گے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بھی دیں گے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے سبح خیر ویلکم بیک ناظرین آپ ملعظہ فرما رہے ہیں پرگرام سبح خیر آپ کے اتنی میز بان ڈکٹر اسرا خان کے ساتھ اور آج ان تعلیم و تربیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور بات کرنے کے لئے آج ہم نے پرگرام میں جو پینل بٹھایا ہوا ہے جو گیسٹ ہمارے ساتھ پرگرام میں موجود ہیں ایک جانب ہمارے پاس ایڈوکیشن پر کام کرنے والی شخصیت مہترمہ سمرین خان صاحبہ موجود ہے دوسری جانب ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو بحثت رائیٹر بچوں سے مخاطب ہوا کرتی ہے ان کی کردار سازی ان کے ذہن کی نشونما کے لئے بہترین کام کر رہی ہے سولح صاحبہ پرگرام کی بہمان ہے اور تیسری جانب پر دیکھا جائے تو صاحبہ صاحبہ جو کہ ایسی سپیچ تھرپسٹ کام کر رہی ہے ایسی پروفیشنر جن کے پاس بہت زیادہ ہائی ریشو میں ایسے کیسز ریپورٹ کیے جاتے ہیں کہ جہاں بچوں میں گفتگو میں پرابلمز آتے ہیں تو وہ ان کو دیکھ پی رہی ہوتی ہے ہم بات کر رہے ہیں اج تعلیم اور تربیت کے حوالے سے اور اکثر والدین کو ہم یہی سوال کرتے ہوئے سنتے ہیں دیکھتے ہیں جو سوال اب سے کچھ دیر پہلے ہماری کالر کا بھی تھا میرے بچے کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا کیا کروں کہ اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہو جائے کیا کوئی ایک مریکل ہوگا کیا کوئی اس کا وظیفہ ہے یا کیا تربیت کا طریقہ ہو کیا ٹولز ہیں جو بچے کا دھیان تعلیم کی جانے نہ سکتے آئیے ہمارے ایکسپیئنس پینل سے ہی جانتے ہیں سمرین صاحبہ کیا کوئی ہے ٹول ایسا جی سب سے بہترین ٹول تو یہ ہے کہ جب بچے کو آپ کو سکھانا ہوتا ہے تو خود بھی بچہ بن کے سوچنا پڑتا ہے صحیح آپ کا بچہ آپ کے برابر تیس پیتر سال کی عمر پہ نہیں پہنچ سکتا آپ کو اس کی ایج لیول پہ آنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو ایک تو پہلی کوشش یہ کیجئے کہ اسے اس دھکم پیل میں نہ لگائیے کہ تمہیں فورسٹ آنا ہے سیکنڈ آنا ہے اتنے مارکس لانے ہے یہ مارکس کی بھاگ دور کی وجہ سے اور زبردستی کی ٹائم سکیجول کی وجہ سے آپ کا بچہ پڑھائی سے ضرور بھاگے گا صحیح صحیح کیونکہ وہ اس کو برڈن لے رہے لگے گا جی بلکل جب آپ اس کو ایس برڈن دیں گے ایجوکیشن آپ اس کی پڑھائی کو آپ نے برڈن بنا دیا بلکل ایک آپ اس کو ایکٹیف ٹائم دیں شروع سے ایک سکیجول بنا کے چلیں ٹائم ٹیبل بنائیے کہ اتنے بچے آپ اسکول سے آگئے اتنے دیر تک آپ کو ریسٹ کرنا ہے اتنے دیر کے اس کیجول میں آپ کو پڑھنا ہے صحیح رٹنا نہیں ہے صرف پڑھنا ہے شیشے کے سامنے کھڑا کر کے بچے کو کہیے کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اسے باوازے بلند دہرائیے صحیح خود کو ٹیچر سمجھ کر میرر کے سامنے کھڑے ہو کے سامنے والے سٹوڈنٹ کو پڑھائیے واہ ایک بہترین یہ جو ہمارا انالیسز ہے ایک بہترین کنکلوجن ہے ایک ریزلٹ ہے شیشے کے سامنے کھڑا کر جائیے باوازے بلند پڑھئے آپ ٹیچر ہے سامنے والا سٹوڈنٹ ہے اسے واقعی ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے خطیب بھی اسی انداز میں جو ہے وہ سیکھتے ہوئے جو ہے بڑا اچھا ڈلیور کرنے لگتے ہیں یہ کہ میری ذات تو کچھ بھی نہیں لیکن یا اللہ ہو یا علیوں کا ورد جیسے کہ سوال جو تھا ہماری ویور کا بھی ان کا کالر کا جو سوال تھا تو ہم یہ بھی تو پڑھتے ہیں رب زدنی علمہ تو یہ کس لیے ہے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما بچے کو بھی یاد کروائی آپ بھی پڑھا کیجئے اپنے بچے کے حق میں دعا کیجئے اللہ رب العزت اس کا شوق بیدار فرمائے اور اس کو ایسے ٹوز عطا کیجئے جیسے ہم دیکھتے ہیں مختلف کہانیاں رسالے تو اس میں اکثر اوقات بہت زیادہ کلرز ہوتا ہے مختلف اینیمیشنز ہوتی ہیں مختلف سینریز موجود ہوتی ہیں اور اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ بچہ اس کو دیکھنے کے بہانے کتاب ہاتھ میں لے پھر سوچتا ہے کہ اب اس کے سامنے یہ جو ٹائٹل لکھا ہے یہ ہے کیوں یہ اس میں کیا بتانے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہی کوشش ہمارے رائٹرز کر رہے ہیں اور صالح صاحبہ ان میں سے ایک ہماری جیتی جاگتی مثال ہے جو اس کام میں دن رات اپنے سرف کر رہی ہے جس کا بدلہ اللہ رب العزت ان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بے شک اطاع فرمائے گا تو صفقہ یہ ہم دیکھتے ہیں صالح صاحبہ کہ جب رائٹرز بچوں کے لیے لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کو بڑا اٹریکٹف بناتے ہیں اس میں کلرز ایڈ کرتے ہیں اس میں ایسے الفاظ یا جو کیریکٹر ہوتے ہیں تو اس کی نام بھی ایسے انٹرسنگ رکھتے ہیں کہ بچوں کو لگتے ہیں کہ یہ تو میرے جیسا نام ہے یا تو میرے جیسا بچہ ہے جو سکول جانے والا ہے تو اس طرح سے بھی بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہوتی ہے بچوں کو راغب کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے ہم یہ کلر استعمال کرتے ہیں ٹائٹل اسٹوری بناتے ہیں ٹائٹل پہ ایسا بنا دیتے ہیں کہ بچہ اس کو اندر جب جائے گا صفحے کھولے گا تو اس کو دیکھے گا کہ ہاں اس میں یہ جو ٹائٹل میں تھا وہی اسٹوری ہے یا نہیں ہے تو اس طرح سے وہ بچے پھر اس کو پڑھتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ان میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے اچھا آپ کو کیا لگتا ہے سالیہ صاحبہ کہ کتاب پڑھنے کے بعد یا رسالے پڑھنے کے بعد جو بچوں کے لیے خصوصی طور پر لکھے اور بنایا جاتے ہیں اس سے بچوں کی شخصیت پر کیا فرق پیدا کیا نکھار آتا ہے بہت فرق کرتا ہے بچے اپنے آپ کو اس کہانی کے اس میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں بلکل کہ کاش یہ میں کر لیتا مقابلہ ہوتا ان میں مطلب بہادری پیدا ہوتی ہے اور جستجو پیدا ہوتی ہے کہ یہ یہ کہانی ایسی ہے تو میں بھی اس طرح سے چور کو پکڑ سکتا ہوں ڈاکو کو پکڑ سکتا ہوں اور اس طرح سے بچوں کے اندر جو ہے وہ تربیہ تو نکھار پیدا ہو رہا ہے اللہ رب العزت نے بے شک انسان کو اقل عطا فرمائی ہے شعور پیدا فرمایا ہے اور اسی بنیاد پر ہم اشرف المخلوقات ہیں اور بچوں سے بچوں کی طرح جب بات کی جاتی ہے محبت سے سمجھایا جاتا ہے اور کر کے دکھایا جاتا ہے تو مختلف سرویز یہی بتاتے ہیں سٹڈیز یہی بتاتی ہیں کہ جو آپ کر کے دکھائیں گے بچہ جلدی زی کے گا آپ کے الفاظ سے زیادہ طاقت آپ کے آمال میں ہے تو اگر آپ اپنے بچوں کو سچا منانا چاہتے ہیں تو خود بھی سچ کہیے اگر آپ اپنے بچے کو غصے سے بچانا چاہتے ہیں تو خود بھی اس کے سامنے غصہ نہ کیجے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ بڑوں کا عدب کیجے کرے تو آپ بھی کوشش کیجے کہ اس کے سامنے اس کی پھپی خالہ نانی دادی کو کبھی برا نہ کہیں کیونکہ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو بچہ سمجھے گا کہ اس رشتے سے یہی رویہ اختیار کیا جاتا ہے کیونکہ میری ماں یا میرا باپ یا میرا استاد یہ رویہ اختیار کرتا ہے تو اس وقت میرے جتنے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سب کی بے پناہ جمعہ داری ہے آپ ایک پوری قوم کی تربیت کر رہے ہیں چلتے پھرتے آپ کی چھوٹی چھوٹی سی ہیبٹس کو کوپی کیا جا رہا ہے اوبزورف کیا جا رہا ہے وہ دو نگاہیں آپ کو دیکھتی ہے اور دل میں جستجو پیدا کر لیتی ہے کہ جب یہ یوں کر رہے تو میں بھی کر کے دیکھوں تو کوشش کیجئے کہ آپ کے عامال بہت اچھے ہو پھر ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے ہیں تھوڑا سا اس پیچ کے حوالے سے بھی کیونکہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم ایز افن لے رہے ہوتے ہیں اور اس پر دھیانہ ہی دیتے ہیں ہم نے تھوڑ دے پہلے سوویہ صاحبہ سے اس پر بات کی اور مزید بات کرنا چاہتے ہیں ہکلانا اکثر بچے ہکلا کر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نورمل پیٹرن پر بات کر رہے ہیں لیکن فیملی میں ڈسٹروبنس ہے خدا نا خاصتہ امی ابو کے جھگڑے بہت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک کونے میں سہما بچہ دیکھ رہا ہے کہ ابا زور سے بات کر رہے ہیں ماں خاموش ہے تو اس سے خوف پیدا ہو گیا اور اب بچہ جب گفتگو کرنا چاہتا ہے تو اس میں رکاوٹ ہے ٹھہر رہا ہے اپنی بات کنوے نہیں کر پا رہا ایک سائیکلوجیکل سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے کیا اس سے سپیچ پر فرق آتا ہے بلکل بلکل بہت فرق پڑتا ہے انوارنمنٹل فیکٹر جو میں نے جیسے کہ میں نے بتایا پیرنٹس کی ڈیلیشنشپ یہ بہت بہت دیتی ہے کہ بچہ اگر اس انوارنمنٹ میں بڑا ہو رہا ہے تو اس کے سائیکلوجیکلی جو ایفیکٹ ہیں وہ اس کے سپیچ پر بھی آ رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو بولنے جا رہا ہے بعض دفعہ پوز دے رہا ہے بعض دفعہ پرولانگ کر رہا ہے ساؤنڈ کو اس طرح کی لیپیٹیشن دے رہا ہے وہ لیکن پیرنٹس جو ہے مین رول جو ہے وہ پیرنٹس کا ہے بچہ کچھ بھی نہیں ہے اس پر اٹینشن پیرنٹس کو دینی ہے اگر بچہ اس طرح کر رہا ہے تو آپ فولنس پر اٹینشن دیں اگر اٹینشن نہیں دی جائے گی تو بچہ ایڈوب کرتا جائے گا اور جب وہ بڑا ہوگا تو وہ آئیسولیٹ ہوتا جائے گا کیونکہ اس کو دوسروں کے سامنے جاتے ہوئے شنمین کی محسوس ہوگی کیونکہ ایسے بچے پھر جو ہے وہ اپنا مزاق سمجھتے ہیں کہ لوگ میرا مزاق اڑا رہے ہیں میں ان کے سامنے نہ جاؤں ان لوگوں سے باتیں نہ کروں چیز پر جو ہے فورن نوٹیس دیں اور بچہ اگر اس اس میں جا رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کریں اس پیش ترابیس کے پاس لے کر جائیں سائیکولوجسٹ کے پاس لے کر جائیں ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کروائیں اس انتظام میں نہ بیٹھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ بچہ صحیح ہو جائے گا وہ صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ سائیکلوجکلی جو پرابلم ہے وہ سائیکولوجسٹ ہی اس کو ٹریٹ کر سکتا ہے جس طرح اس پیش کی پرابلم ہے بچے کو مارا گیا کہیں پر تو بچہ ایک دم سے سٹرٹنگ کرنے لگے گا وہ سٹرٹنگ اگر کچھ لمحوں کے لیے ہے تو ٹھیک ہے لیکن وہ مستقل اڈاپ کر رہا ہے اس سٹرٹنگ کو تو پھر فورن نوٹیس دیں ٹھیک ہے جس پر نظر ڈالہ بہت ضروری ہے بچہ جب ہم بہت یاگ ایجز میں بچوں کو سکول میں داخل کر دیتے ہیں تو پھرمار ٹیچرز کے بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ابزرف کریں کہ یہ بچہ اپنی بات کنوے نہیں کر پا رہا بچوں کا کیا رویہ ہے یہ ٹیچر پیرنٹ میٹنگ ہوتی تو ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے آپ کے بچے کے انگلیش میں اتنے مارکس آئے اردو میں اتنے مارکس آئے یہ اچھا ہے اس کا یونیفارم دھلا ہوا نہیں ہوتا کہ آپ بات کرتے ہیں بہت زیتی ٹیچر اس کے پیرنٹ سے کہ آپ کے بچے کے بہیوئر میں یہ چینجز آ رہے ہیں کیا گھر میں کوئی رویہ تبدیل ہے یا یہ کھا نہیں پاتا یا مل جل نہیں پاتا بہت شریف ایشو ہے اس پر مزید بھی بات کریں گے فلوقت پروگرام میں شامل کریں ایک مختصر سا وقفہ ساتھ رہیے دیکھتے رہیے صبح خیر ویلکم بیک ناظرین آپ ملائزہ فرما رہے ہیں پروگرام سب بخیر آپ کے اپنی مزید باہ نکٹری اسرہ خان کے ساتھ اور آج بات ہو رہی ہے بچوں کی تعلیم ان کی تربیت کے حوالے سے ایک بہت کنسٹرکٹیو موضوع ہے لیکن ہم اگر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر جانب ڈسٹرکشن ہی ڈسٹرکشن ہے کیونکہ کوئی بھی اپنی ذمہ داری یہ نہیں کہہ رہی کیونکہ شاید سمجھ نہیں رہا کیونکہ سمجھ جائیں گے تو نبھانے لگیں گے اور اسی بات کو سمجھنے کے لیے اور آپ کو سمجھانے کے لیے اس سیگمنٹ کو ترتیب دیا گیا ہے مختلف سوالات زہر میں آ رہے ہیں لیکن میں یہ بات ضرور بہت اہم سمجھتی ہوں اس وقت ڈسکس کرنا سمدین صاحب ہم ایسا موجود ہے ایسا ایڈوکیشنل سالوں کا آپ کا ماشاءاللہ ایکسپیرینس بھی ہے اگر بچے کے مارکس کم آ رہے ہو وہ گھر جاتا ہے پہلے تو ڈرڈر کے خوف میں پہلے تو دعا کرتا ہے کہ اب بھولی جائے کہ ٹیسٹ ہوا تھا آج کوئی پھر جب وہ مارکس دکھاتا ہے تو اس پر فوری طور پر جو رویہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ بجائے اس کے کہ یہ پوچھا جائے کہ آپ کے مارکس کم کیوں آئے ہیں کہ آپ کو سبجکٹ سمجھ نہیں آ رہا یا آپ کو ایکسٹرٹیوشن کی ضرورت ہے یا میں آپ کو سمجھاؤ اس کو ڈرڈر ایک بہت زور سے تپڑ مار دیا جاتا ہے کہ یہ نمبر لائے ہو آپ تو یہ جو سٹرکنس ہے اس کا بچے کے ذہن پر بڑا برا اثر ہوتا ہے کیا فرمائیں گے آپ جی بلکل صحیح کہا آپ نے کہ جو سٹرکنس ہے وہ سوائے صرف بچے ہی کے ذہن پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے اس کے ماں باپ کے ذہن پر اثر انداز ہو رہا ہے اور وہ ریاکشن ہے جو کہ وہ سوشل انوارمنٹ سے لیتا ہے پورے دن کی فرسٹریشن ہے جو وہ نکلتی ہے وہ سوشل انوارمنٹ سے جو کچھ فرسٹریٹڈ ہو کر آیا ہے جو ڈیگریسنس اس کو وہاں انوارمنٹ پر ملی ہے آپ وہ اپنے بچے پر ہوتا آ رہا ہے اس سے بچے پر کیا فرق آ رہا ہے سیدھی سی بات ہے دیکھیں وہی جو بھی ہمارے کالنر سوال کہتا ہے کہ دل ہی نہیں لگتا پڑھائی میں تو جب آپ اس بچے پر بجائے ریزن معلوم کرنے کے اس سے آپ اس کا ریاکشن دیں گے تو وہ تو بھاگے گا وہ پڑھائی سے بھاگے گا نیکس ٹائم بجائے وہ یہ کوشش کرنے کے کہ چلو آج غلط ہو گیا غلطی کوئے تاثر کو ختم کرنا ضروری ہے جڑک پہ پہنچنا ضروری ہے یہ کیوں دیکھ رہے ہیں کہ درخت پر سے پودر تو نکل گیا ہے لیکن پھل نہیں آسکے ابھی اس پھل کی پہنچ تک آپ نے جو بہنت یا کوشش کی ہے اس پہ کنسیڈر کیجئے تو بچے کو سمجھائیے اپنا اس کا گیپ ختم کیجئے اپنی فرسٹریشن کو اپنے پر رکھئے اور بچے سے ڈیل کی سالیہ صاحبہ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گے کہ بحیثیت بچوں کے لیے عدیب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ذمہ داری ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے لیے ہم جو کہانییں لکھ رہے ہیں وہ بچوں پہ بہت اثر پڑتا ہے کبھی اچھا اثر پڑتا ہے اور کبھی برا اثر بھی پڑتا ہے کیونکہ اگر ہم خراب کہانییں لکھیں گے تو بچے اس پر عمل کرنا بھی شروع کرتے ہیں صحیح اور اس کا خمیازہ ان کے پیرنٹس کو بھگتنا پڑتا ہے پورے معاشرے کو اٹھانا پڑتا ہے اور اگر ہم اسلاحی کہانییں لکھتے ہیں تو بچے اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اگر ہم یہ غلط کام کریں گے تو ہمارے والدین ڈاٹنگ ہیں اور اس طرح سے مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں اکثر وہ کہتے ہیں نانی دادیاں بیٹھ جاتی تھی اور پھر بچے گھیرہ لگا کر کہ آج کیا کہانی نہیں سنا رہی ہے تو وہ کوئی چاند کی بڑیہ کی کہانی سنا رہی ہے اس سے بھی بچے بڑا سیکھتے تھے اور اسی میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء اکرام کے مختلف واقعات ہماری نانی دادی یا گھر کا کوئی بھی بزرگ بچوں کو بٹھا کر سنا رہا ہوتا تھا جس سے وہ بچے کی ذہن میں ایسے واقعہ نقش ہو جاتا تھا جیسے اس نے وہ دیکھ لیا ہو کہ کیسے ہوا اس کا بڑا اچھا اثر ہوتا تھا جی ہاں اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ جب نانی دادی اور پھپی خالہ ہیں اپنے بچوں کو بٹھا کر کے کہانیوں سنائے کرتی تھی اب وہ بچے بلکل کہانیوں سے دوری ہو چکے ہیں وہ صرف نیٹ کا زمانہ ہے نیٹ میں آتے ہیں اپنا دیکھتے ہیں اور بس اس میں کیا کچھ ہوتا ہے یہ والدین کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے اس سے وہ برے اثرات لے رہے ہیں اور مارچرے پہ بھی اس کا اثر بہت پڑھ رہا ہے صحیح مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اکثر کہانیوں کا آغاز ایسے ہی ہوا کرتا تھا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے تو اب لگتا ہے کہ یہی لکھا جائے گا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نانیا دادیا کہانیاں سنایا کرتی تھی ایک دفعہ کا ذکر نہیں ایک دفعہ کا ذکر تھا تھا صحیح اچھے سوبیا صاحبہ کیونکہ وقت کے دعون میں تنگے میں چاہوں گی ان شورٹ آپ کیا پیغام ہمارے پیرنٹس کو دینا چاہیں گی ہاں بالکل میں یہ چاہوں گی صرف وجہات یہ نہیں ہے بریدنگ پیٹرن بھی جو ہے وہ ایک وجہات ہوتی ہے صحیح لنگ کیپسٹی اچھا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کی مسلز بھی جس کی وجہ سے بریدنگ پرابلم کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ سٹرٹنگ کر رہا ہوتا ہے اچھے تو مسل کی سٹریندھ کیلئے کیا کرتا ہے یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے اس کے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ہماری جو بھی سپیچ ہے وہ ہماری بریدنگ پیٹرنس صحیح نہیں ہوگا بچے کی سپیچ جو ہے وہ ائر فلو جو ہے وہ صحیح سے باہر نہیں آ پائے جس کی وجہ سے بچے کو رکارٹ محسوس ہوگی تو اس کے لئے یہی میں میسیج دوں گی کہ آپ فورن اس پر اٹنشن دیں اور کسی ایکسپورٹ سے اس پر پیڑنگ لینے بہت شکریہ صعبیہ صاحبہ فور کمینگ ٹو دیکٹر گیم اور تھینکیو سو مچ سمرین صاحبہ اور صالحہ صاحبہ آپ دونوں کی بھی آمد سے بہت کچھ ہم نے سیکھا اور امیدہ ہمارے ناظرین کے بھی ذہن پر کچھ بمبارڈمنٹ ہوئی ہوگی کچھ اچھے خیالات اور تصورات کی ناظرین ایک بریک لیں گے بریک کے بعد آئیں گے تو انشاءاللہ یہ علمی سفر یہ پیارا ذکر اور آپ کا ساتھ یوں ہی مرقرار رہے گا لیکن ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے دیکھتے رہیے صبح خیر ویلکم بیک ناظرین آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پرگرم صبح خیر آپ کے اپنی میز پان ڈاکٹر عصرہ خان کے ساتھ اور ہم اپنے پرگرم کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ میں داخل ہو چکے ہیں جس کا نام ہے ذکر خیر البشر سوالاللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین اس سیگمنٹ میں ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے کچھ ایسے پیارے مہمان سانہ خواہ پرگرم کا حصہ بن جائے جن سے نہ صرف آپ بہت محبت کرتے ہیں بلکہ ان کی پیاری آواز میں ان کے خوبصورت اور منفرد انداز میں آپ پیاری پیاری ناتوں کو سننا بھی چاہتے ہیں ایک ایسی سانہ خواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ اثر حاضر میں خواتین سانہ خوانوں میں ما شاءاللہ آپ کا نام آپ کے پہچان اب بحثت اکیڈمی آپ کو دیکھا اور سنا جاتا ہے تو آپ کا نام یقیناً آپ سب سمجھ جائیں گے کہ وہ کون ہے اور پھر ساتھ ساتھ بات کی جائے سانہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تو ایک ایسا ہی پروگرام خوبصورت سا پروگرام ای آر وائی کیو ٹی وی پر آپ ان کے ساتھ ملاحظہ فرماتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کی ہر دل عزیز سانہ خوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترمہ حوریہ وحیم صاحبہ السلام علیکم خیریت سے ہیں آپ طبیعت خیریت سے اور یہ اختتامی دن ہے ماہ ربیلول ہم سے جدا ہونے کو ہے اور وہ پورا مہینہ بڑی مصروفیت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ گزرتا ہے اور اسپیشلی ہم سانہ خوانوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا تو کہتے ہیں دن رات ہی ماشاءاللہ اسی سلسلے میں ہوتے ہیں الحمدللہ اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اثرات جو ہے وہ آواز گلے پر بھی آ جاتے ہیں کیونکہ اثر اثرات اس کی نظر زیادہ آتے ہیں کہ اب جو ربیلول شریف ہے وہ سردیوں میں آتا ہے بلکل آج کل ایسے دنوں میں پڑھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے پھر وہ موسمی اثرات بھی آ جاتے ہیں اور وہ مصروفیت کے بھی اثرات آ جاتے ہیں صحیح لیکن ان تمام اثرات کو اب ہم نے بالکل سائٹ پر رکھ دینا ہے کیونکہ جب آپ آن سکرین ہوتی ہیں تو تمام ناظرین ٹیلیویشن کے سامنے ایسے جم کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بس ان کا دی نہیں چاہتا کہ ذرہ دیر کو بھی ہٹا جائے تو انشاءاللہ آپ سے گفتگو بھی ہوگی پیاری ناتے بھی شامل کریں گے لیکن مچاری حمد باری تعالیٰ اگر آپ پہلے ادا کرتے پیش کر دیکھیں چند اشار بسم اللہ سلاللہ علیہ وآلہ وسلم یا عجو یا عقیم یا راہم یا رحمان یا دلو دلو دیان یا راہم یا رحمان یا راہم یا رحمان یا حافظ یا سطر یا حیدو یا غفار یا مالک یا رزا تو خالقِ ہر خلق ہر رازت جی معلوم یا حیدو یا طریق یا حیدو یا طریق یا غیو یا قیم بے بے مستو لارے تو پاک ہے تو بے 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 مستو لارے تو پاک ہے تو بے تو زیست کا ہے ہنوان تو ساکر ہر عدوان تیری ذات تگہ سبج تو ہر ہش کے کام ہر سنگ تیری دو ہر سنگ تیری دو یا حیدو یا طریق 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 سبحان اللہ تیری ذات یم اکرام تیرا ذرہ زہ 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 تام تیری ذات یم اکرام تیرا ذرہ زہ 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 تام تو مارک میں مجبور تو نور غرر میں دور یا منزلی لسو جا کر مجھ پی اب اقسام یا منزلی لسو جا کر مجھ پی اب اقسام میرا جاگ اٹھے مقصود یا حیدو یا طریق 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رب العزت کے پیارے پیارے ناموں سے سجا ہوا یہ خلام بہت خوبصورت اندازم ماشاءاللہ حوری افہیم صاحبہ کی آواز میں ناظرین آپ سن رہے تھے اور آج پرگرام سب بخیر کی مہمان آپ ہے اگر آپ تمام ناظرین کال کر کے ان سے بات کرنا چاہے کچھ پوچھنا چاہے کوئی فرمایش کرنا چاہے تو بالکل آپ پرگرام کا حصہ بن سکتے ہیں ان کو سلام عرض کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان سے باتیں بھی کر رہے ہوں گے ان سے مختلف پیاری پیاری ناتیں سن رہے ہوں گے ہر سال ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں حوری افہیم صاحبہ کا کوئی نہ کوئی کلام کلام پیش کیا جاتا ہے جو بہت زیادہ مشہور ہوتا ہے بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں اور ہر سال یہ سلسلہ حوری افہیم صاحبہ جاری رہتا ہے اور لوگ اکثر اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ماہ ربیون نور کے آغازے ایک دو دن پہلے یہ ہوتا ہوگا کہ کوئی کلام فائنل ہو جاتا ہوگا اس کی تیاری ہو جاتی ہوگی وہ کیوٹی پر فوراں چان لگتے ہی شروع بھی ہو جاتا ہے جنہ تو کیا یہ عمل اتنا واقعی اتنا آسان ہوتا ہے پھر وہ کلام کے لئے ظاہر سے بات ہے پھر شورا اکرام سے اکثر رجوع پھر اس کی طرز ایسی ہو جس میں کہیں موسیقی کا ذرا بھی شک موجود نہ ہو تو اس کی تصیح کرنا پھر آپ کا اس کو ودا کرنا ایسیر کیونکہ سند ہو جاتا ہے لوگ فالو کرتے تو پھر آپ اور مہتات ہوتے ہوں گے اقینی طور پر کیا فرمائیں گے اس پر ریکارڈنگ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ اچانت سے ہی کال آتی کہ ریکارڈنگ ہونی ہے لیکن ریکارڈنگ کے لئے ہمیں جو پرپریشن پہلے سے کرنی ہوتی ہے تو میں تقریباً کوئی ڈیڑھ دو مہینے پہلے سے طرز کی تیاری کر رہی ہوں کہ کوئی نئی طرز ہو اور اگر نئی طرز نہیں بھی ہے تو وہ کچھ اس طرح پیش کیا جائے کہ وہ ربیو لول کے حوالے سے خوشی والا کلام لگے صحیح کیونکہ ہم رمضان میں تو کوئی اور کلام کروا ہی لیتے ہیں لیکن ربیو نور شریف کا جو کلام ہوتا ہے وہ خاص طور پر لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جس نے آمد رسول کی مناسبت سے کون سا کلام پڑھا جائے گا یا کیا خواتین میں سب سے زیادہ انتظار ہوتا ہے کہ نیا کلام کیا آنے والا ہے کیونکہ وہ زیادہ تر پھر معافل میں وہ پڑھ رہی ہوتی ہے تو الحمدللہ از افاق کیا اس کلام کو وہ ماشاءاللہ میرے ساتھ نورین تھی اور نورین اور میں نے وہ کلام پڑھا ماشاءاللہ وہ ہمارے ایک بہت مشہور شاعر ہیں حنیف نازش صاحب حاجی حنیف نازش ان کا لکھا وہ کلام ہے لیکن ان سے رجوع نہیں کیا ان کی کتاب میرے پاس آئی تھی کچھ ایسا پہلے دو فتن تو اس میں سے پھر وہ کلام نکال کیا بات ہے لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ آج بھی ان سینئر نافخانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ تیاری کے بعد اس سنات کو ادا کر رہے ہوتے ہیں اس طرح غیر محنت کے کوئی کام نہیں ہو سکتا لوگوں کو اگر لگتا ہے کہ صرف نام کے ذریعے آپ کوئی چیز کما لیں گے ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو عزت اسی وقت ملتی ہے جب آپ محنت بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہے آپ کے نصیب میں جو کچھ لکھا گیا ہے لیکن آپ کی محنت آپ کو آگے لکھا گیا صحیح بات ہے ایک کالرم ایسا لائن پر موجود ہونے بھی شامل کروں گی اسلام علیکم میں لبنہ بات کر رہی ہوں کراچی سے خوش شامدید لبنہ بڑی مسکراتی ہوئی آپ کی آواز ہے کیا فرمائیں گی مجھے حوریہ کو دیکھ کے اچھتی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ یہ میری فیورٹ ہیں ما شاء اللہ کیا بات ہے کیا کہنا چاہیں گے لبنہ مجھے ان کی اقناعت بہت پسند ہے مرحبہ آج چلیں گے شہر برار کے پاس سبحان اللہ اور ان سے کہے گا بہت دعا کریں کہ یہ اللہ ہمیں بھی بہتر دکھائے انشاءاللہ آمین بہت شکریہ لبنہ آپ پرگرام میں شامل ہوئی ہیں اور اپنی دعائیں اور اپنے تمام تر کلمات میں ہمیں بھی یاد رکھی اروای کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو یاد رکھیں ناظرین ایک بریک لیں گے جب بریک کے بعد آئیں گے تو انشاءاللہ پھولیا فہم صاحبہ کی پیاری آواز میں ان کی پڑھی ہوئی خوبصورت خوبصورت ناتے سن سکیں گے لیکن سب کچھ ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے دیکھتے رہیے سبح خیر ویلکم بیک ناظرین آپ ملائزہ فرما رہے ہیں پرگرام سبح خیر آپ کے اپنی میزبان رکھٹی اسٹرہ خان کے ساتھ اور پرگرام کا تیسرا اور آخری اور سب سے خوبصورت سیگمنٹ ذکر خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری و ساری ہے جہاں آج پرگرام کی دہمان ہے بہترمہ حوریہ فہیم صاحبہ آپ سب کی جانیں پہچانیں بہت ہی پسندیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرگرام میں ہمیں ایک کارنر بھی جوائن کریں حوریہ صاحبہ ان کو شامل کر لیتے ہیں اسلام علیکم سلام والیکم اسلام جی کارنر کہاں سے میں فاطمہ ناز بات کرنی ہوں جی فاطمہ خوش شام دے سبح بخیر کیا کہیں گی جی میں حوریہ بازی سے بات کرنا بلکل کیجئے جناب اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں آپ میں بلکل دین ہوں آپ کیسے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے جی میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں اور آپ کی پڑھی ہوئی ناتوں کو بہت سنتی ہوں کیا بات ہے ماشاءاللہ کوئی فرمائش کریں گی جی مجھے فرمائش کرنی ہے جی جی نام محمد صلی اللہ آقوں کی صندق دل کی جلہ کیا بات ہے بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے اپنی فرمائش بھی ہم تک پہنچائی ہے محبتیں ہم تک پہنچائی ہے اور میں چاہوں گی بلا تاخیر حوریہ فہم صاحب آپ کی جانے بائیں اور آپ کی پیاری آواز میں کلائیں ابھی جو بہن نے فرمائش کی تھی مرحبات چلیں گے بسم اللہ بہت ساری لوگ مدینہ شریف بھی جا رہے ہیں تو اسی حوالے سے پھر یہ پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ مرحبات چلیں گے شیش ادرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس انشاءاللہ انشاءاللہ خوب رو 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 کی بہبان کا خوب رو 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 کی بہبان کا خوب رو 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 کی بہبان کا احمد مختار کی پاس احمد مختار کی پاس سوال اللہ میں گناہوں کی سوا کیا اللہ تاتا شوار میں گناہوں کی سوا کیا اللہ تاتا نگیاں ہوتی کی سرکار نکوکار کے پاس نگیاں ہوتی کی سرکار نگیاں ہوتی کی سرکار نگیاں ہوتی کی سرکار مرحبا جدیں گے شیش ابدار کے پاس انشاءاللہ ہوتی کی سرکار نگیاں ہوتی کی سرکار نگیاں ہوتی کی سرکار نگیاں ہوتی کی سرکار انشاءاللہ انشاءاللہ سبحاناللہ اور بہت ہی خوبصورت یہ کلام ہے اور جب جب سنا جاتا ہے تو یقیناً یہ دل کی عارض تمنہ سبھی کی ہے کہ مرحبا آج چلیں گے شاہ عبرار کے پاس سب کے دلوں میں آ جاتا ہے دعا اور اللہ رب العزت ہم سب کی ان دعاوں کو مقبول فرمائے ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ ہم باعدب حاضری کے حقدار ہو جائے یہ ہمارا نصیب اور مقدر ہو جائے اللہ پاک سے بے شمار دعائیں فرماتے ہیں لیکن یقین کیجئے کہ اللہ رب العزت کی جتنی بھی بادات آپ کر لیں جتنی بھی سجدے آپ کر لیں جب تک پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دیا آپ کے سینے میں نہیں جلے گا آپ کی ہر عبادت نام مکمل رہ جائے گی پروردگار عالم کی رضا پانا چاہتے ہیں تو اس کے حبیب کو منائے اس کے حبیب کا ذکر کرے اور اس کے حبیب کے بتائے گئے احکامات پر عمل کر لیں کیونکہ یہی تو رب العزت کا احکامات ہے یہی تو رب العزت کا حکم ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے میں بہت شکر گزار ہوں آج پر گیم میں شامل ہونے والے تمام مہمانوں کی جنہوں نے تعلیم و تربیہ جیسے اہم عنوان و موضوع پر گفتگو فرمائی ناد کیا ہے ناد بھی تو ہماری تربیت ہی کر رہا ہے ناد بھی اپنے خوبصورت انداز میں ہمیں سکھا رہا ہے کہ محبت کا ڈھنگ اور سلیقہ کیا ہو میں بہت شکر گزار ہوں ہماری آج کی مہمان ہوئی آپ نے اپنا وقت ہمارے نام کیا اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ طوار کی صبح وقت دینا ویسے بھی بڑا کٹھن سا ایک مرحلہ ہوتا ہے لیکن آپ سب کی محبتیں ہیں کہ ہمارے ویورز کے نام یہ وقت کیا کرتے ہیں ناظرین آپ سے میں اجازل دے رہوں ہی انشاءاللہ اختتام ہوئی افہیم صاحبہ کی پیاری آواز اور ایک کلام کے ساتھ کریں گے اپنی فیڈبیک کے لئے آپ ہمیں لیٹر لکھ سکتے ہیں چارج پرگرم ڈائریکٹر صبح بخیر بسم اللہ حضرت عدیب رائیپوری کا ربیو لبل کے حوالے سے لکھا ہوا ایک کلام جو کافی پہلے میں نے یہاں کیو ٹی بھی پڑھا تھا وہ پیش کری بسم اللہ بسم اللہ تورنا کی بن بن سی سن سن کر تورنا کی بن بن سی سن سن کر تورنا کی بن سی سن سن کر مرم مرم کا قبل کی جاوت ہے من ناجت ہے جب کوئی کوئی دیاں ام باقر جب کوئی کوئی دیاں ام باقر توری پیم کا بیتاں کالاو توجہ ہے توری پیم کا کا میتہ رس توری پیم کا میتہ رس توری پیم کا میتہ رس من آنگن میں بل بل سا سبت گئے من آنگن میں بل بل سا سبت گئے سبحان اللہ من آنگن میں بل سبت گئے سبحان اللہ ہر تان اگر بن جاوت گئے ہر تان اگر بن جاوت گئے ہر تان اگر بن جاوت گئے مورا تان سب جل جاوت گئے من آنگن میں بل سبت گئے جو لا جج گئے لا جج رکھے جو لا جج گئے لا جج رکھے مگتوں کے سر پر تاج رکھے وہی گیاں دیان دیب مورا وہی گیاں دیان دیب مورا وہی گیاں دیان دیب مورا وہی مورا دیان 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 تو دیان 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 تو موسیقی